جو ہے وہ چنے اس میں سے ہم نے بولڈ بنایا آج ہمارا جو ایلیسو ہے بولڈ پہ چل رہا ہے ہماری جو عورتیں بولڈ میں کی ہیں وہ کوئی بھی ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کوئی بات کوئی تکلیف تو وہ بیچاری سب جمع ہو جاتی ہے اور ہم ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں عورتوں کا ایلیسو بنا لیکن مرد جو ہیں وہ بھی ہماری سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ کوئی ہمارا ایسا ہے ہمیں فیصلہ ہوتا ہے تو مرد اس میں ہماری مدد کرتے ہیں اب جب بھی عورتوں کو بلاتے ہیں وہ ساری آتی ہیں ان کی سیونگ بھی ہے وہ اپنے گھروں میں چھوٹے موٹے کاروبار بھی کرتی ہے کسی نے کپڑے کا دکان لگایا ہے کسی نے کیبین کسی نے مال مویشی لیے ہوئے ہیں تو اس میں سے بکریوں بکریوں کے جو بھی بکری بکری ہیں وہ بیجتی ہیں پیسہ کماتی ہے اپنی بچویوں کو اسکول میں چھوڑنے جاتی ہیں مولنبائی کے لسو پروگرام کے تحت ایک وکیشنل انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا ہے جہاں پر بچیوں اور خواتین کو ہنرمند بنایا جاتا ہے اس ادارے میں ہنر حاصل کرنے والی خواتین اپنے اور اپنے خاندان کی کفالت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں پہلے ہمارے الہاکے میں کوشی نہیں تھا قریب تھے صفا پہلے ہمار کو پتہ نہیں تک کہ سے بھار جاتے ہیں کدر سے ستارے لاویں کدر سے موٹی لیاویں ابھی بازار میں تو ہمارے کو نہیں جانا ہے نا اور تکھوان کے پاس ہم خریداری کر کے واپس آ جاتے ہیں ابھی پہلے سرو سے تھوڑا تھوڑا کام چلانے لگ گئے سے لائی سنٹر پہ ہماری بچی ہیں ہیں وہ بھی سکھ جاتی ہے تو ان کو سوٹ پر پچاس روپے مل جاتے ہیں پچیس روپے مل جاتا ہے چلائی سنٹر میں مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں اب میٹرک میں پڑھتی ہوں میں فیس بھی ادا کرتی ہوں اور مجھے کچھ بچت بھی ہوتی ہے تو ہم نے سب عورتوں کو بٹھا کے یہ کیا کہ یہ عورتوں کا میار اوپر کرنا ہے ان کو ترقی کی طرف کامزن کرنا ہے آج ہماری عورتیں کالیج میں جاتی ہیں اسکولوں میں جاتی ہیں بینک تک جاتی ہیں نہیں تو پہلے بیچاری ہیں کبھی بینک کا تو وہ ہی نہیں دیکھتی ہیں کوئی آفی سر آتا تھا تو اس سے ڈرتی تھی آج منہ خود کفیل ہے پہلے پہلے ہمیں ہمارے یہ بچے جو ہیں وہ سارا دن باہر کھیلتے رہتے تھے اسکول تھا نہیں اور ہم نازم صاحب کے پاس سارے مل کر گئے کہنے رہے کہ ہمارے بچے جو ہیں سارا دن گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں پڑھائی کی بہت مشکلات ہے پھر انہوں نے ہمیں یہ پیچھے کی طرف میرے پلات میں ایک اسکول بنا ہے وہ ہم نے بنوایا اسکول اور ابھی ہم نے فرنیچر کے لیے بھی درخواست دے دی ہے تو فرنیچر بھی ہم لوگوں کو مل جائے گا اور ایک ٹیچر بھی رکھ دیں گے تاکہ یہ جو گریب بچے جو سارا دن گلیوں میں کھیل رہے ہیں ان کی پڑھائی کی مسئلہ حل ہو جائے اور دوسری بار تو ہماری جو یہ محلہ ہے اس میں پہلے گریب لوگوں کو کارڈ جلدی نہیں بنا کے دیتے تھے تو پھر ہم ان کے ساتھ نادرہ میں گئے اور سات سو آٹھ سو مطلب کی تحداد میں ہم نے ان کو کارڈ بنوا دی ہے مولن بائیک کے متحرک کردار سے نہ صرف ان کے گھر میں خوشحالی آئی بلکہ معاشرے کے دیگر افراد کو بھی خاطرخواہ فائدہ ہوا تھر پارکر کے دور افتادہ گاؤں بوری بھیل کی رہنے والی خاتون محیلی کی داستان بھی قابل سکر ہے محیلی گاؤں میں دائی کا کام کرتی ہے اس علاقے کی رہنے والی خواتین کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انہیں پانی کے حصول کے لیے طویل فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے اور پانی کے صرف دو گھڑے لانے میں ان کا پورا دن بیٹ جاتا ہے نہ تو وہ اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی دیکھ پھال کر سکتی ہیں اور نہ ہی ان کی تعلیم پر تبچھو دے سکتی ہیں محیلی کا خاند صحت کے خرابی کے وجہ سے بسترکہ ہو کر رہ گیا پانی بھرنے اور خاند کی دیکھ پھال کی دوہری مشکلت نے محیلی کو پریشان اور بیچین کر دیا تاہم مولنبائی کی مثال اس کے سامنے روشن چراخ کسی تھی لہٰذا محیلی نے مولنبائی سے مٹھی میں ملاقات کی اور رہنمائی حاصل کی محیلی بائی نے وقت سائے کیے بغیر تھر دیپ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام کے لوگوں سے ملاقات کی اور اس مسئلے کی نشان بہی کی محیلی بائی نے آسپڑوس کی چند مرد و خواتین کے ساتھ مل کر کمیونٹی آرگنازیشن بنائی ٹی آر ڈی پی کے ماہرین سے تربیت حاصل کرنے کے بعد ان ماہرین کے مشورے پر محیلی بائی نے گھروں میں زیر زمین پانی کے ٹینک بنائے تاکہ ان میں ہفتے بھر کا پانی زخیرہ کیا جا سکے یوں بوری بھیل کی عورتیں مشقت سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو گئیں اب اپنے خاندان اور علاقے کے مسائل کے حل کے لیے وہ بہتر طور پر کام کر سکتی ہیں کلسوم بشیر جنوبی پنجاب کی زر علیہ کی تحصیل چوبارہ کے گاؤں ٹی ڈی اے تین سو اکتیس کی رہنے والی ہیں کلسوم بشیر اپنی محنت و کابش سے آج جس مقام پر ہیں بلا شبہ اسے ایک سکسس سٹوری کہا جا سکتا ہے پنجاب رورل سپورٹ پروگرام کی رہنمائی سے کلسوم بشیر نے اپنے گاؤں میں کمیونٹی ارگنیزیشن بنانے کا فیستہ کیا اس علاقے کی معاشرت میں خواتین کا گھروں سے باہر نکلنا نا صرف معیوب بلکہ گناہ کبیرہ سمچا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کی اکثریتی آبادی پسماندہ اور غریب ہے کیونکہ ان کی ترقی کی رفتار میں خواتین شامل نہیں بہرحال کلسوم بشیر نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے مضبوط کردار سے ثابت کیا کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر ترقی کے خواب شرمندہی تابیر نہیں ہو سکتا یہ کلسوم بشیر کی مسلسل محنت کا نتیجہ تھا کہ گاؤں کے بیشتر لوگوں نے اپنی خواتین کو خود سے کمیونٹی ارگنیزیشن کی میٹنگز میں بھیجنا شروع کر دیا بہت جلد نہ صرف کلسوم بشیر کے گاؤں میں چار کمیونٹی ارگنیزیشن بن گئیں بلکہ کلسوم بشیر نے نزدیکی گاؤں میں جا کر کمیونٹی ارگنیزیشن کے فوائد سے لوگوں کو احقاق کیا اور وہاں بھی کمیونٹی ارگنیزیشنز وجود میں آ گئیں کلسوم بشیر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ علاقے کے صاحب سروت لوگوں سے قسطوں پر زمین لے کر اپنے علاقے کی کمیونٹی ارگنیزیشن کے ان میمبران کو دے رہی ہیں جن کا اپنا گھر نہیں ہے اس کی تمام فنڈنگ کمیونٹی ارگنیزیشن اور ویلچ ارگنیزیشن کے اشتراک سے کی جاتی ہے یوں اس علاقے کے لوگوں کو اپنے گھروں کی آسودگی اور آرام نصیب ہوا اب نہ صرف اہل علاقہ بلکہ کلسوم بشیر کے والدین کو بھی اپنی بیٹی پر فخر ہے میرے بیٹی کلسوم بشیر اس تنظیم چے آن دے بعد اپنے چاک دیوں نے جو سلاب کی تھی جو پیسہ گریب آن دیتا ہے گریب آن دے یا پیسہ دندے کرتا دندے دندہ دا رہا نا اپنے چاک دیوں نے جو باہا رہ گیا گھر کے چار دیواری کے اندے تنی روشنی نہیں ایتنا علم نہیں یہ سواشتے بچہ ہوئے بچی ہوئے بہر عورت ہوئے بہو ان کو کسی ادارے کی طرف سے جان آن دیا جاہز ہونے چاہیے یہ حاج ربی بھی ہے پنجاب کے ایک پسمانہ زلالیہ کی یونین کانسل جمال چھپری کے چھوٹے سے گاؤں چک ٹی ڈی اے تین سو اٹھارہ کی رہائشی حاج ربی بھی اپنے شوہر اور نو بچوں کے ساتھ دو کمروں کے ایک مکان میں زندگی کی مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے چادر اور چار دیواری سے محرم